یہ دیکھئے جی نیشر جیو گرافک نہیں ہے یہ یہ آپ کا بھائی افتخارفی آپ کے لیے شور لے کر آیا ہے یہ دیکھیں دوستو میں موجود ہوں ڈین مارک کے شہر کوپنہیگن میں اور اس وقت میں جا رہا ہوں دوستو یہ ہے ییس بو ڈو یا ہیو ییس بو جو ہے علاقے کا نام ہے اور ڈو یا ہیو کہتے ہیں جنگل کو یہ سولہ سو ستر میں یہاں پر اس وقت کے جو بادشاہ تھے شکار کھیلا کرتے تھے یہ دیکھئے یہ پرنٹنگ سے اس وقت کو بتانے کوشی کی گئے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی سینگ پڑھ کے اچھا کتوں کو ہرن کھلایا جا رہے ہیں جی واہ جی واہ کتے ہرن کھا رہے ہیں ایسے کتے ہرن کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ شکار گا ہے جی دوستو میں موجود ہوں ڈین مارک کے شہر کوپنہیگن میں اور اس وقت میں جا رہا ہوں ڈیئر پارک کی طرف جی ہاں ڈین مارک کے شہر کوپنہیگن میں یہ دنیا کا نہایت پرکشش یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ہرن موجود ہیں گیارہ کلومیٹر طویل اس جنگل میں چھا بلوت کے ہزاروں درخت ہیں اس پارک کو ایک قدرتی جنگل کے طور پر برقرار رکھا گیا ہے جہاں پر اکیس سو ہرنوں کی ڈاریں موجود ہیں یعنی ریورڈ اور ہر ڈار میں تین ہزار سے زیادہ ہرن موجود ہیں سفید و سرخ ہرنوں کے ساتھ ساتھ بارہ سنگے بھی بڑی تعداد میں یہاں پائے جاتے ہیں سکسٹین سکسٹینائن میں کینگ فریڈرک تھرڈ نے اس پارک کو قائم کیا تھا مقصد یہ تھا کہ لکڑی کی پیداوار بڑھائی جائے اور مقامی ہرنوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ اگلی نسلیں ان ہرنوں کو دیکھ سکیں اس مقصد کے لیے زمین کا چناؤ کیا گیا منتخب کی گئی زمینوں پر موجود عبادی کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا پھر لکڑی کی باڑے لگا کر جنگلوں سے ہرنوں کو گھیر کر اس طرف لائے گیا اس پارک کے گرد بار لگا کر ہرنوں کو چھلانگ لگا کر پارک سے باہر جانے سے روکا جاتا ہے فریڈرک کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا کرسچن پنجم بادشاہ بنا تو اس نے اس منصوبے کو جاری رکھا وہ یہاں کتوں کے ذریعے ہرنوں کا شکار کھیلا کرتا تھا شکار کا یہ طریقہ کرسچن پنجم نے اپنی تعلیم کے عرصے کے دوران فرانس سے سیکھا تھا ہم اسے شاہی شکارگاہ بھی کہہ سکتے ہیں جس کا نام ہرمیٹیج ہے جولائی دوہزر پندرہ میں یونسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دیا اس پارک اور اس میں موجود لاکوں ہرنوں کو یہاں تک لانے میں سات سو سال کی محنت اور مسلسل دیکھ بھال شامل ہے مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گا دوستو یہاں پر سات سو سال پرانے مکانات کے نمونے موجود ہیں جو اپنی بناوٹ اور تعمیر کے اعتبار سے نہائیت منفرد ہیں یہ وہ گھر ہیں جن کو ڈھا کر اس پارک کی توسیح کی گئی تھی سیاہوں کی تفریح طبعہ کے لیے یہ مکان یہاں پر آج بھی موجود ہیں اور ڈیئر پارک یعنی ہرن پارک کی مین انٹرس سے داخل ہوں تو دور تک ایک بہت وسیع اور عریض جنگل ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں اس جنگل میں موجود لاکھوں ہرن جی ہاں لاکھوں ہرن آئے میرے ساتھ اسلام علیکم میرے عزیزوں کارے میرے عزیزوں میں افتقاریفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے آج موجود ہوں ڈین مارک کے ایک ایسے پارک میں جو کہ انیس سو کے قریب بنایا گیا تھا اور جنگل تو اس سے بہت پرانا ہے پہلے کا لیکن یہاں پر بارہ سنگے پائے جاتے ہیں دوستو پارک میں داخل ہوتے ہی بائیں جانے میں ایک بڑے بورڈ پر نورویجین اور انگریزی زبان میں وہ تاریخ لکھی گئی ہے جو اس ویڈیو کے ابتداء میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس بادشاہ نے اس پارک کو بنایا اور اس کا مقصد کیا تھا اور یہ ایک شکار گاہ تھی یہاں پر کتوں کے ذریعے ہرنوں کا شکار کیا جاتا تھا دوستو یہ دیکھیں سولہ سو ستر میں یہاں پر اس وقت کے جو بادشاہ تھے شکار کھیلا کرتے تھے یہ دیکھئے یہ پینڈنگ سے اس وقت کو بتانی کوشش کی گئی اور یہاں پر یہ دیکھیں جی سینگ پڑھ کے اچھا کتوں کو ہرن کھلایا جا رہے جی واہ جی واہ کتے ہرن کھا رہے ہیں ایسے کتے ہرن کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ شکار گاہ ہے جی دوستو یہ ہے ییس بو ڈو یا ہیو ییس بو جو ہے علاقے کا نام ہے اور ڈو یا ہیو کہتے ہیں جنگل کو اور یہ دیکھیں یہ انیس سو بہتر میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا بقاعدہ طور پر لیکن یہ سولہ سو ستر کے اندر یہاں پر اس وقت کے جو بادشاہ تھے بادشاہ سلامت وہ یہاں پر ان کی شکار گاہ تھی جنگل یہ بہت قدیم ہے اور یہ دیکھیں کہ دور بہت دور کالے بادل اور دور تک پھیلی ہوئی سڑکے اور یہ لیفٹ سائٹ پر پانی کے زخیرے بھی ہیں تو آئیں اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو جائے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے اندر دوستو یہ دیکھیں یہاں پر بتخیں ہیں بارش شروع ہو گئی یہ واپس بھاگ رہے ہیں یہ جنگل میں بارہ سنگے آپ کو باد میں دکھائیں گے دھوڑو 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 بازی دھوڑو دھوڑو هذه یہ دیکھیں میرے نیزمان بھی بھاگ رہے میں یہ دیکھیں اور ہم بھی بھاگ رہے ہیں دھوڑو بازی Valley دوستو ہم آئے ہوئے ہیں اس جنگل میں اور یہاں پر جو ہے وہ چیتہ بھی ہوتا ہے اور یہاں پر ہرن بہت زیادہ ہیں بارہ سنگے بہت زیادہ تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں بارہ سنگے کو لیکن ابھی تک ہمیں کوئی بارہ سنگہ نظر نہیں آیا تو یہ ہے جنگل سارا اور یہاں پر ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کہیں بارہ سنگہ یا کوئی اور جانور نظر آ جائے لیکن ابھی تک نظر آیا نہیں کیونکہ یہاں پر ابھی بارش ہوئی ہے اور بارش کی وجہ سے جانور اور جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں یہاں پر چیتے بھی ہیں اور جگہ جگہ کوشن بھی لکھے میں کہ آگے جائیں تو احتیاط سے جائیں اور گاڑی سے مت اتریں میں گاڑی چی دوڑ کے باپس جانا ہوا کیونکہ گاڑی میں اترنے سے نقصان ہو سکتا ہے اور وہ دیکھیں پیچھے سائیکل کے اوپر بھی لوگ آ رہے ہیں یہ بڑے کمال لوگ ہیں اور یہ ہماری گاڑی ہے ہم اس گاڑی پر چیتے اور بارہ سنگے اور ہرن ڈھونڈتے پھر رہے ہیں آؤ اگے چل لیں دوستو یہ جنگل ہے اور اور اس جنگل میں ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ یہاں کہیں ہمیں ہرن یا کوئی جانور نظر آ جائے تو دیکھتے ہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا دوستو میں اس وقت جنگل میں موجود ہوں اور اس جنگل کے اندر ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہاں ہمیں کوئی جانور جو کہ ہرن اور بارہ سنگے بہت زیادہ ہوتے یا وہ ہمیں کئی نظر آ جائیں تو یہ دیکھیں بڑا خوفناک قسم کا ایسا جنگل ہے اور بیابان ہے دور دور تک عبادی نہیں ہے ہم جنگل میں جنگل میں دس بارہ کلومیٹر اندر آ چکے ہیں اور یہاں پر میں ڈھونڈ رہوں کہ کہیں ہمیں کوئی جانور نظر آئے کیونکہ جگہ جگہ پہ سائن بورڈ لگے میں کہ کیونکہ قریب ہی جھیل ہے تو یہاں پر مگر مچ بھی ہوتے ہیں چیتے بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہاں پر کہا ہی جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہرن ہے لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ہرن نظر نہیں آیا دوستو یہ گاڑی ہے جس پہ میرے میزبان آصف سائی صاحب مجھے لے کر آئے ہیں اور ہم تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں کوئی ہرن نظر آ جائے دوستو یہاں پر بارہ سنگہ اتنا پایا جاتا کہ یہ دیکھیں یہاں پر اس کا سمبل بھی لگا دیا گیا اس کے سنگ موسیقی 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 دوستو ہمیں سجا صاحب جو میرے ساتھ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں اتنی لمبی طویل ہم سڑک تیہ کر کے آئے ہیں تقریباً دو کلومیٹر ہم آ چکے ہیں وہ دیکھیں آگے جا رہے ہیں وہ اور ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ پیچھے جو دو زخیرے نظر آ رہے ہیں جنگلوں کے وہ دور تین یہاں پر جو ہیں پائی جاتے ہیں ہرن اور بارہ سنگے تو ہم پیدل چل رہے ہیں دیکھیں گاڑی ہم نے پار کر دی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہم آج بارہ سنگے اور ہرن قریب سے دیکھ پائیں گے یا نہیں دوستو بہت چلنے کے بعد جنگل میں سینکڑوں کی تعداد میں ہمیں ہرن اور بارہ سنگے نظر آئے ہیں میرے پیچھے دیکھیں دور نہیں نظر آ رہے ہیں میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو سینکڑوں کی تعداد میں ہرن اور بارہ سنگے موجود ہیں یہاں پر دور بہت دور تک بارہ سنگے اور ہرن ہیں یہاں یہ دیکھیں میں اور کلوز کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں اور سفید رنگ کے ہرن بھی ہے جس کے اندر یہ دیکھیں دور تک بیلے میں میں ان کے اور قریب جاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں میں ان کے قریب آتا جا رہا ہوں اور بے تاشا ہرن اور بارہ سنگے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں دور بہت دور یہ دیکھیں بڑی تعداد کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں پر ہرن اور بارہ سنگے موجود ہیں یہ دیکھیں میں اب ان کے اور قریب جانے کی کوشش کروں گا دیکھیں انہوں نے بھاگنا شروع کر دی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھاگنا شروع کر دی ہے دوستو یہ دیکھیں بارہ سنگے اور ہرن اب تیز ہوا چل رہی ہے پتنی آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کتنی بڑی تعداد کے اندر بارہ سنگے اور ہرن یہاں پر موجود ہیں وہ دیکھیں اوہ مائی گاڈ یہ ہم وہ دیکھیں بھاگنا شروع کر دی ہے انہوں نے ہمیں دیکھ کے یہ دیکھیں وہ ہرن بھاگے وہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ بھاگنا شروع ہو گئے جی دوستو یہ دیکھیں ہرنوں کی ڈاریں کی ڈاریں بھاگ رہی ہیں یہ دیکھیں اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ جی دوستو میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ دور بہت دور یہ دیکھیں سارے ہرن ہی ہرن ہے یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہرن ہے اس کے اندر بارہ سنگے بھی ہیں اور سفید رنگ کے ہرن بھی ہیں اور ہمیں دیکھ کے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے دوستو میں ان کے اور قریب جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو قریب سے شوٹ کر سکوں لیکن انہوں نے ہمیں دیکھ کے ڈر کے بھاگنا شروع کر دیا ہرنوں نے اور دور تک پھیلے ہوئے یہ ہرن ہے جی اور بھاگ رہے ہیں مجھے دیکھ کے کیونکہ یہاں پر انسان ان کے قریب آتے نہیں ہیں دراصل یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے خوب سے لگ رہے ہیں بھاگتے ہوئے یہ دیکھئے اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ بھاگنا شروع ہو گئے اور سارے ایک جگہ پہ کٹھے ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اوہ مائی گاڈ کیا ملک ہے دوستو یہ دیکھیں ان پر دھوپ پڑھ رہی ہے زیادہ صاف نظر آ رہے ہیں یہ ہرن یہ دیکھئے اور انہوں نے آگے چلنا شروع کر دیا کیونکہ ان کو پتہ لگیا ہے کہ ہم انسان یہاں پر آگے ہیں دیکھیں دور تک بہت دور تک ہرن ہی ہرن ہے یہ دیکھئے بھاگنا شروع کر دیئے دیکھیں یہ دیکھیں ہرن ہی ہرن کتنی بڑی تعداد میں ہرن یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو یہ دیکھئے ہرن آگے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے ہرنوں کی یہ دیکھیں دوستو کیسا ملک ہے دیکھیں یہاں پر کتنے ہرن ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہرن ہی ہرن ہے یہاں پر کیا اللہ کی شان ہے کیا اللہ کی قدرت ہے دوستو ہزاروں کی تعداد میں ہرن ہے یا ہزاروں کی تعداد میں یہ دیکھیں دوستو میں بہت قریب آگئے ہوں یہ دیکھیں اور مجھے بھاگتا دیکھ کے انہوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا اوہو اوہو مائی گاڈ اوہو مائی گاڈ وٹ آ شاٹ وٹ آ شاٹ اوہو دوستو میں ہرنوں کے بہت قریب آگئے ہوں یہ دیکھیں اس سے زیادہ کلوز آکے میں شاٹ نہیں لے سکتا کتنے زیادہ ہرن ہیں یہ آپ بارہ سنگے یہ دیکھیں سوید رنگ کے بھی ہیں اور یہ میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں دوستو کیسا ملک ہے یہاں پر ہرن ہزاروں کی تعداد میں میں دیکھ سکتا ہوں اور یہ اب بھاگنا شروع کریں گے دیکھیں یہ دیکھیں اوہو مائی گاڈ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ شاٹ صاحب نے پہلے انسانی آنکھ نہیں دیکھے میں نے تو نہیں دیکھے یہ دیکھیں جی نیشر جیو گرافک نہیں ہے یہ یہ آپ کا بھائی افتخارفی آپ کے لئے شاٹ لے کر آیا یہ دیکھیں سارے ہرن بھاگ گئے اوہو مائی گاڈ وا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو میں ان کے جتنا قریب جاؤں گا وہ اتنا آگے چلے جائیں گے میں نے بڑی محنت کی میرے ساتھیوں نے بڑی محنت کی ہم جنگلوں میں گئے الٹی میٹ لی ہم نے وہ جگہ ڈھونڈ لی جہاں پر ہرن ہی ہرن ہے وہ دیکھیں میں جتنا قریب جاتا ہوں سبحانہ آگے وہ آگے بھاگ جاتے ہیں میں نے آپ کو ڈین مار کا یہ علاقہ دکھایا جہاں پر جنگل میں ہزاروں کی تعداد میں ہرن ہے سفید رنگ کے ہرن ہے بارہ سنگے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا مجھے دیجئے اجازت سانس چڑ گیا اس دعا کے ساتھ کے اللہ میں آسانیت آفرمائے اور آسانیت اقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ